پچھتتہ سال کے ایک ضعیف العمر کسیر الجہاد پر کام کرنے والی شخصیت میں نے مفتی صاحب کے قدموں پر ہاتھ رکھا حضرت تیار نہیں تھے کہ میں بڑا ہوں آ جاؤں گا کرسی پر بیٹھ جاؤں گا جہاں تم بلاؤ گے میں نے کہا حضور نہیں ہم یتیم ہمیں یتیم نہ کریں اتنا تو لحاظ کریں کہ ہم سید ہیں آج ہمارے باپ کی عزت کے تحفظ کے لئے ہم نکلے ہیں قیادت آپ کیجئے مفتی منی برامان نے بادشاہ والا جگرہ دکھایا لیڈر اسی کو کہتے ہیں ہمیں دروازے سے بھگانے کی بجائے ہماری غلطیوں پر سرزینش کرنے کی بنائے ہماری لفاظیوں پر سخت جملہ کہنے کی بجائے آگے بڑھ کر ہماری پیشانی چومی کہا تم میرے بیٹے ہو ہم نے کہا ہم انشاءاللہ بیٹا بن کر دکھائیں گے سارے سنی آپ کے بیٹے ہیں انشاءاللہ سارے سنی آپ کے بیٹے ہیں آپ ہمارے روحانی باپ ہیں جیسے مرشد ہمارے روحانی باپ بولو سبحان اللہ ایک باپ وہ ہیں جس سے بندہ پیدا ہوتا ہے ایک باپ وہ ہے جو سرات مستقیم پر چلاتا ہے تو لہٰجہ جو مرشدوں ارام کر رہے ہیں ان کے نمائندے پچھتر سال کے بزرگ میری ہوائیں مو سے نکل رہی ہیں اور آپ نڑھال ہے یہ شخصیت کیسے کوہ گرا بن کے بیٹا ہے کہ ہزار مسائب ہو مگر زباہ دل کی رفیق ہزار ہزار مسائب ہو مگر زباہ دل کی رفیق ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق